اور مسلم لیگ جوانوں جو کہتا ہے نوجوان مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہے وہ گجرہ والا کا کنونشن دیکھ لے مجھے تو پہلی روہ سے لے کر آخری روہ تک صرف نوجوان ہی نوجوان نظر آ رہے شباش گجرہ والا والو آپ نے صرف نواز شریف سے محبت نہیں کی نواز شریف سے وفا نہیں نبھائی آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن آٹی ایس بٹھا کر چوری کیا گیا تھا تب گجرہ والا مگرمش کے موں سے اپنی سیٹیں نکال کر لے کر آیا تھا اور گجرہ والا والو یہ بھی آپ کا کریڈٹ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کو پاکستان کے سب سے بڑے فروڈ کو پاکستان کے سب سے بڑے نو سرباز کو گھری چور کو سب سے پہلے گجرہ والا میں پہچانا تھا وہ یاد ہے نا دو ہزار چودہ میں دھرنا لے کر جب گجرہ والا سے نکلا وہ دیکھو اس نے اپنی گھڑی اتار کے پکڑی ہوئی ہے دو ہزار چودہ کا ناکام دھرنا یاد ہے نا گجرہ والا سے جب گزرا تو اس کو نیمے نیمے ہوں کے گزرنا پڑا تھا اور گجرہ والا والو کیا بات ہے آج تُسی ٹرپ بھڑ کے لے آئے ہو بڑی تکلیف ہے مریم نے یہ کہہ دیا مریم نے وہ کہہ دیا وہ پرویز الہی کی آڈیو سنی ہے نا اس آڈیو میں مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جج سے ملاقات کرنی ہے وہ اس جج کی آگے میرا کیس لگا وہ مریم نواز کہہ رہی تھی یاسمین راشد کی آڈیو سنی مریم نواز کہہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ میں ساڑھے بندے بیٹھے ہوئے نے اور آج اب یہ نہ کہہ دینا کہ جو ٹرک تم نے کوٹ کے آگے کھڑا کر دیا ہے فواد چودری کی آڈیو سنی ہے نا اب یہ نہ کہہ دینا ٹرک دینا سرم کہ جو ٹرک تم نے کوٹ کے باہر کھڑا کیا ہے وہ ٹرک مریم نواز چلا رہی تھی گجڑا والا والو یہ ٹرک اس ملک کو لے کر بیٹھ گیا ہے انشاءاللہ تعالی اس ٹرک کے چاروں پہیے پنچر کر کے اس کو گھر بھیجیں گے اب مریم نواز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مریم نواز کو کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں اب جہا جہا ٹرک چلتا دیکھو گے تُسی آپ پہ سمجھ جاؤ گے مریم نواز جب شیشہ دکھاتی ہے تو توہین عدالت یاد آ جاتی ہے گجرا والا ڈیویجن والو توہین عدالت تب نہیں ہوتی جب آپ کا منتخب وزیر آزم محمد نواز شریف ایک اکامہ رکھنے پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اس کو وزیر آزم کے دفتر سے نکال کر باہر کر دیتے ہو تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ہر الیکشن کے فرم میں تم جھوٹ بولتے ہو اپنی جائداد چھپاتے ہو اور نہ صرف جائداد چھپاتے ہو بلکہ اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو اسی جھوٹ کے ساتھ تم نے چار الیکشن لڑے کتنے بھئی نواز شریف کی بیٹی تو آج گجرہ والا کے سامنے کھڑیے تمہاری بیٹی کہاں کھڑیے جو شخص اپنی بیٹی کو نہیں کر سکتا جو اپنی بیٹی کو نہیں مان سکتا جو اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دے گا وہ پاکستان کو کیا انصاف دے گا اور اپنے گھر کا جھوٹا سرٹیفیکیٹ تین سو کنال کا جمع کراتا ہے توہینِ عدالت تب ہوتی ہے جب ایسے جھوٹے کو ایسے چال باز کو صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ مل جاتا ہے تب توہینِ عدالت ہوتی ہے توہینِ عدالت تب نہیں ہوتی جب نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر دو سو پیشیاں ایک جھوٹے مقدمے میں بھگتا ہے توہینِ عدالت تب ہوتی ہے جب عدالت آوازیں دیتی رہتی ہے کہ بھائی عدالت میں آ جاؤ پیش ہو جاؤ یہ عدالت کے احکامات کو جھوٹی کے نیچے رونتا ہے توہینِ عدالت تب ہوتی ہے نواز شریف کو سہا جاتا تھا جھوٹے مقدمے میں پینامہ سے شروع کیا بیچ میں سے کیا نکلا اکامہ ایک ویزا شرم کرو اگر وزیرِ عظم کو نکالنا تھا بہانا تو کوئی تلاش کر کے لاتے اور اس کو آپ بلاتے تھے میں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے مقدمے مرد ہفتے میں پانچ دن عدالت میں ہم پیش ہوتے تھے باپ بیٹی کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہفتے میں پانچ دن چلتا تھا روز عدالت لگتی تھی مانیٹرنگ جج بیٹھا ہوتا تھا اوپر تب تو توہینِ عدالت نہیں ہوتی تھی تب تو عدالت کا اترام ہوتا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں بھی نواز شریف قانون کے آگے پیش ہوتا تھا اور بیوی بسترِ مرگ پر تھی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا تب عدالت کا توہینِ عدالت نہیں ہوئی تب عدالت کا اترام ہوا اور کہا جاتا تھا نواز شریف ایک گھنٹے میں پیش ہو اور شاباش ہے نواز شریف بے گناہ ہوتے ہوئے بھی ایک گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوتا تھا اور یہاں دیکھو اس لادلے کو عدالت بلا رہی ہے بلا رہی ہے وہ آگے سے ایک پلستر دکھا دیتا ہے پانچ مہینے ہو گئے وہ پلستر اترنے کا نام نہیں لے رہا نواز شریف کا مزاق اڑاتے تھے نا اس کی بیوی کی بیماری کا مزاق اڑاتے تھے نا آج قدرت کا آسمان کا مقافاتِ عمل دیکھو آج عدالت بلاتی ہے تو وہ پلستر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے گجرہ والا ڈیویجن والو توہین تب نہیں ہوئی عدالت کی جب تم نے ایک وزیراعظم کو اقامے پر رخصت کیا اس کو پارٹی کی مسلم لیگ نون کی صدارت سے بھی باہر نکال دیا اس کو تا حیات نا احل کر دیا تا حیات اور اس کی بیٹی جس نے کبھی کوئی حکومتی عدہ نہیں رکھا اس کو تم نے دس سال کے لیے نا احل کر دیا تب توہین عدالت نہیں ہوتی توہین عدالت تب ہوتی ہے جب ایک چور ایک ڈاکو ایک گھڑی چور جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم سے رنگے ہوئے ہیں جو گھڑیاں چوری کر کے بیچتے ہوئے رنگے ہاتھ اور پکڑا جاتا ہے جس کی بیوی ہیرے جوہرات رشتے میں لے کر رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہے جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پچپن ارب روپیہ قوم کا پیسہ پکڑ کے اپنے دوست کی جیب میں ڈال دیتا ہے جب وہ چور ڈاکو باہر دنگ دناتا پھر پہ توہین عدالت تب ہوتی ہے نواز شریف کے فیصلے تو بڑی برک رفتاری سے آتے تھے آتے تھے نا دنوں میں ہفتوں میں نواز شریف کے فیصلے آتے تھے یوں آتے تھے یوں تو کیا اس مجرم کا فیصلہ کرنے والا کوئی اس ملک میں ہے یا اس مجرم کا فیصلہ آپ قیامت والے دن پہ چھوڑ دیا ہے جواب دو جس شخص کو بچایا جا رہا ہے اس کی سیاست دیکھو ذرا جب حکومت سے نکلا تو کہتا سائفر آ گیا امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کر دی غلامی نامنظور امریکہ کے آگے جھکیں گے نہیں اور اب پاؤں میں گر گر کر امریکہ سے مافی مانگ رہا ہے اسی جھوٹے سائفر کی بنیاد پر اس نے اپنی حکومت توڑی اپنی اسیمبلیاں توڑی اور کہتا رہا یہ امپورٹڈ حکومت ہے کل بھی اپنے زمانت پاک میں زمان پاک نہیں زمانت پاک کیونکہ گھر کے اندر جا کے زمانت ملتی ہے اس کا نام آج سے زمان پاک نہیں زمانت پاک رکھ دیا میں نے کل وہ زمانت پاک میں بیٹھ کر امریکنوں سے میٹنگ کر رہا تھا تو جن کو امپورٹڈ کہتا تھا ہمیں کہتا تھا امپورٹڈ حکومت ہے آج اسی امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ ہونے کو تیار بیٹھا ہے لوگوں کو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دو ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں لوگوں کی گاڑیوں پہ سٹکر لگوا کر خود امریکہ سے مافی مان کر پتلی گلی سے نکل گیا اور پھر لانگ مارچ ناکام لانگ مارچ کے لوگوں کے بچوں کو کہتا رہا نکلو خود ہیلیکاپٹر میں ہوا میں مولک رہا تو اس لانگ مارچ نے ناکام نہیں ہونا تھا تو اور کیا ہونا تھا اس کے بعد آجاؤ ذرا جیل بھرو تحریک کے اوپر کل جیل بھرو تحریک بھی اپنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچی اور کہتا ہے وہ جیل بھرو تحریک اب میں نے موتل کر دی بھئی وہ جیل بھرو تحریک تو پہلے دن شروع نہیں ہوئی تم نے موتل کیسے کر دی تاریخ میں ہسٹری میں پڑھتے تھے کہ جیل بھرو تحریک بڑی کامیاب ترین تحریکیں ہوا کرتی تھی کبھی دنیا میں اس سے بڑی ناکام جیل بھرو تحریک میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ظاہر ہے جب لیڈر چھپ کے گیدر کی طرح زمانت پاک میں بیٹھا ہوگا تو کارکنوں کو کیا پڑھئے کہ وہ جیلیں بھریں تم جیبے بھرو اور کارکن جیبے بھریں جیلیں بھریں بڑی بات ہے بھئی بڑا انصاف ہے اور جس جس اسیمبلی سے نکلا جس اسیمبلی سے بڑی اکر سے نکلا تھا کہ یہ پڑے ہمارے استیفے ہم اسیمبلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اب روز اسی اسیمبلی میں واپس جانے کی منتیں کرتے ہیں مجھے بتاؤ گجرہ والا والو کیا یہ ساری سیاست یہ سارے فیصلے ایک ذہنی طور پر صحت مند شخص کے ہو سکتے ہیں بتاؤ مجھے ایسے شخص کے ایسے شخص کی درخواستیں نہیں سنتے ایسے شخص کو پاگل خانے میں بھٹی کراتے ہیں ایسے شخص کی سیاست نہیں دیکھتے ایسے شخص کو ری ہبیلیٹیشن سینٹر میں بھٹی کراتے ہیں جو شخص اپنے ہوش و حواس میں نہ رہتا ہو جو شخص منشیات کا عادی ہو مجھے بتاؤ ذرا گجرہ والا والو یہ وہ لوگ بیچارے لوگ جو پلوں کے نیچے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں جو شہباز شریف نے فلائی آورز بنائے ہیں آور ہیڈ بریجز بنائے ہیں پل بنائے ہیں جو شخص نیچے اس کے بے خبر سو رہے ہوتے ہیں جو قبرستانوں میں اوندے مو پڑے ہوتے ہیں کیا ایسے شخص کے ایسے شخص کے ہاتھ میں بائیس کروڑ عوام کی قسمت دی جا سکتی ہے بتاؤ گجرہ والا والو کیا ایسے مخبوط الحواس شخص کے حوالے قوم کی تقدیر کی جا سکتی ہے ستر سال کے کرزے چار سال میں دگنے کر کے پوچھتا ہے ڈالر کا ریٹ کیوں بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ قیمتیں بڑھانے کا معایدہ کر کے پوچھتا ہے کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے پین ایمہ سازش کے ذریعے ہمارے سروں پہ مسلط ہونے والا قوم سے پوچھ رہا ہے کہ معیشت کی تباہی کیوں ہوئی نواز شریف کو سازش کے ذریعے اپنے سہولتکاروں کے ساتھ جس میں جسٹس خوصہ جسٹس ساکب نسار ڈیم وانا بابا اور وہ جسٹس خوصہ جو کہیں مو چھپا کر گھر میں بیٹھا ہے اور وہ جسٹس اور وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اس کے ساتھ مل کر سازش کر کے نواز شریف کو ہٹانے والا آج اتنی جلت رکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ پاکستان کیوں نیچے جا رہا ہے پاکستان اس لیے نیچے جا رہا ہے کہ تم نے نواز شریف کے خلاف سازش کی اور جس کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس کو کہتا تھا جس پرویز الائی کو کہتا تھا پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اس کو آج اپنی جماعت کا سب سے بڑا عوضہ دے دیا جو کبھی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا آج وہ جناب کا پاکستان تیری کے انصاف کا صدر ہے گجرامالا والو جو آج بھی اس کے سہولت کار ہے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں قوم ان سے سوال کر رہی ہے گجرامالا ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانا چاہتے ہو جس شخص کی سیاست کی کشتی گہرے پانیوں میں ڈوب چکی ہے وہ سب وہ خود تو ڈوب گیا اس کو پتہ ہے کہ وہ ختم شد یہ اعلان سن لو گجرامالا والو عمران خان is done and dusted اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے عمران خان اپنے انجام کو پہنچ گیا میں صرف اس کے سہولت کاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے اور جو پہلے سے ڈوب گیا ہے اور میں صرف ڈوب گیا ہے بلکہ وہ تم لوگوں کو بھی ڈولے کر ڈوبے گا اس کو جو بھی وہ تو گیا وہ تو ڈوب گیا تم لوگوں کی تو نوکرییاں ابھی باقی ہیں کیوں اپنی نوکریوں کو ڈبونے کے پیچھے پڑے ہو گرجہ والا والو الیکشن جب بھی آئے تیار ہونا بولو تیار ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گجرہ والا بھی تیار ہے گجرہ والا ڈویجن بھی تیار ہے مسلم لیگ نون بھی تیار ہے اور مسلم لیگ نون شیروں شیرمیوں مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے میدان میں اتر چکی ہے اور یہ یاد رکھنا مسلم لیگ نون ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اتری انشاءاللہ تعالیٰ جیتنے کے لیے میدان میں اتری ہے میں آدھے سے زیادہ پنجاب ہمیں کہتے ہو الیکشن سے ڈرتے اور چوہائی کی طرح بل میں چھپ کے بیٹھنے والو اب اپنا انتخابی نشان چوہا چھوڑ کے ٹرک رکھ لو ٹرک ہمیں کہتے ہو الیکشن سے ڈرتے میں آدھے سے زیادہ پنجاب کے دورے مکمل کر چکی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم الیکشن جیتیں گے لیکن گجہ والا والو اب آخری بات سنو اور بہت دیان سے سننا جو شخص نواز شریف ہر جھوٹے مقدمے میں سچا ثابت ہوا اس کو سزا دینے والے جج خود بول اٹھے کہ ہم سے جھوٹی سزائیں دلوائی گئیں اس کے تو آج تک تم نے ہاتھ باندے ہوئے اس کے پاؤں بھی باندے ہیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ پاؤں تو بے گناہ ہوتے ہوئے آج بھی باندے ہیں لیکن وہ شخص جو پاکستان کا سب سے بڑا مجرم ہے ہر چوری ڈکیتی سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں وہ آج بھی دن دناتا پھر رہا ہے میں نے تو سنا تھا کہ پلاسٹر اتارنے کے لیے ٹوٹی ہوئی تانگ جوڑنے کے لیے ڈاکٹرز کا فیصلہ چاہیے مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹانگ کا پلاسٹر اتارنے کے لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہیے جو پانچ مہینے سے پلاسٹر اترنے ہی رہا تھا وہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ سنتے ہوئے آج ہی اتر گیا کہتا ہے کہ اب ڈاکٹرز نے مجھے فٹ قرار دے دیا آپ پتا ہے نا کہ جلسے جلوس کرنے ہیں جب عدالتوں میں پیش ہونا تھا تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اب جلسے جلوس کرنے فیصلہ آ گیا ہے تو ٹانگ کیا پلاسٹر اتر گیا وہاں لوگوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے گجرہ والا والو میرا ساتھ دو نواز شریف کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو انصاف کا ساتھ دو یہ نہ ہو کہ مریم نواز شریف کو یہ الیکشن مہم اس نعرے پر چلانی پڑے کہ الیکشن کراؤ ضرور کراؤ مگر پہلے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے ایک جیسے کرو برابر کرو بولو گجرہ والا والو نواز شریف کے لیے انصاف لے کے رہوگے نا مریم نواز شریف کا ساتھ دوگے نواز شریف کو انصاف چاہیے اور انشاءاللہ تعالی یہ انصاف ہم لے کے رہیں گے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو شہباز شریف زندہ باد گجرہ والا دیویزن زندہ باد اور لندن تک آواز جانی چاہیے نواز شریف اور گجرہ والا کے درو دیوار گونجنے چاہیے پاکستان ہستے رو ہستے رو گجرہ